رشی سوناک یوکے کے نیو پرائیم منسٹر بن چکے ہیں اب تو ان کو ایک ویک آلموسٹ ہو چکا ہے پرائیم منسٹر بنے ہوئے I was waiting کہ صرف یہی نہیں کہ وہ پرائیم منسٹر بن گئے ہیں تو اسی چیز پر ہی فوکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر ایسی کچھ نیوز آ جائیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جس سے ہم تھوڑا سا اندازہ بھی کر سکیں کہ ان کی پولیسیز کیسی رہیں گی آنے والے دنوں میں تو رشی سوناک جو ہے وہ ایک انڈین اوریجن کے انسان ہیں اور وہ بنے ہیں پرائیم منسٹر UK کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی ایشین جو ہے فرسٹ ایشین پرائیم منسٹر ہیں فرسٹ ایشین انڈین پرائیم منسٹر ہیں اور فرسٹ ینگست پرائیم منسٹر بھی ہیں تو ان کی ایج جو ہے وہ صرف 42-43 ایئرز ہے اور اب وہ اس ایج میں پرائیم منسٹر بن چکے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ اس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے بہت ہائپ مل رہی ہے اور جتنے بھی یہاں پر جو ایمیگرنٹس ہیں بیکوز ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ایمیگرنٹ تھے پہلے اور ایمیگرنٹ سٹیٹس سے پھر وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے یہاں آ کر سیٹل ہو گئی UK میں بہرحال وہ ایمیگرنٹ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جتنے بھی ایمیگرنٹس ہیں یہاں پر اسپیشلی انڈینز جو ہیں پاکستانی اور ایشین دوسرے جو ایمیگرنٹس ہیں ان کے اندر اس چیز کو بہت جو ہے اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے اور بہت وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے مطلب ہمارے اندر سے ایک بندہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن چکا ہے تو اس چیز کو بہت ویلکم کر رہے ہیں ایمیگرنٹ سرکلز جو ہیں خاص طور پر اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ جو پرائم منسٹر بنے ہیں یہ ایمیگرنٹس کے لیے رولز کو ایزی کریں گے اور ہمارے لیے آسانیاں کریں گے تو ایکسپیکٹیشنز تو ان سے بہت ساری ہیں بکاوز جن حالات میں یہ پرائم منسٹر بنے ہیں وہ اتنے کوئی سٹیبل حالات نہیں ہیں یوں کہ اندر بہت زیادہ نیوز آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی کہ ایکنومک ایک کرائسز آرہا ہے پولٹیکل بھی کرائسز شروع ہو گیا تھا بکاوز گارمنٹ چینج ہو رہی تھی بار بار منسٹرز وغیرہ چینج ہو رہے تھے تو اب یہ کہ امید کی جاری ہے کہ اب یہ آ گئے ہیں تو سٹیبلیٹی آئے گی اور حالات بھی بہتر ہوں گے اور ان کو پورا نالج ہے کہ دیفرنٹ طرح کے ایکنومک کرائسز سے کس طریقے سے لیل کیا جا سکتا ہے اور کیسے امپروف کی جا سکتی ہے سیچویشن لیکن کچھ ڈیسیشنز ابھی تک جو انہوں نے کی ہیں اس میں سے کچھ کریٹیسائز بھی ہو رہے ہیں اور کچھ کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے جیسے ریسنٹل ابھی کل کی ہی خبر ہے کہ این ایچ ایس میں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کی اپوائیمنٹ لی ہے اور اگر آپ اس اپوائیمنٹ پر نہیں جاتے ہو تو وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنی اپوائیمنٹ کینسل کر آ دیں یا اس کو ریس کیجول کر لیں لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایسا فائن نہیں تھا تو ایک پالیسی آئی تھی ایک پالیسی چینج جو ہے وہ ریکمنٹ کیا گیا تھا کہ این ایچ ایس میں جو بھی اگر آپ اپنی اپوائیمنٹ پر نہیں جاتے ہو تو ٹین پاؤنز آپ کو فائن لگے گا جرمانہ ہوگا جو آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے اپوائیمنٹ لے کر آپ نے نہیں گئے اٹینڈ نہیں کی تو رشی سوناک نے اس کو فیلحال کینسل کر دیا ہے جو کہ ایک بہت اچھی نیوز ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس قسم کا کوئی فائن جو ہے وہ اس وقت ایمپلیمنٹ نہیں کروں گا بیکاز ہم اس وقت ایسی کوئی بھی پالیسی کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو یہ ایک اچھی نیوز ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپوائیمنٹ میں سو گئی آپ بھول گئے تو پھر آپ کے اوپر ایک فائن لگ سکتا تھا جو کہ ٹین پاؤنز کا فائن ابھی انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سویلہ بریورمنٹ تھیں جن کی جانے پہ خوشی ایک کا اظہار کیا گیا تھا کافی زیادہ جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان میں بھی کافی پریشانی تھی بیکاز وہ کافی سٹرکٹ ڈولز جو ہیں وہ بنا رہی تھیں امیگریشن کے حوالے سے اور ویزاز میں کمی کی بات انہوں نے کی تھی ڈیپنڈنٹ ویزاز میں کمی کی بات کی تھی سٹوڈنٹ ویزاز پہ چیک رکھنے کی بات کی تھی تو اب نیوز یہ ہے کہ وہ واپس آ چکی ہیں اپنی پرانی پوزیشن میں ایک ہفتے کے اندر اندری وہ واپس ری اپوائنٹ ہو گئی ہیں لیکن جو ابھی ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کے ری اپوائنٹ پہ کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے حکومتی جو بھی لوگ ہیں اپوزیشن ہیں گورنمنٹ ہیں ان کی طرف سے اور ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا وہ کنٹینیو کرتی ہیں یا وہ کنٹینیو نہیں کرتی ہیں ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے لیکن اور انہوں نے یہی بات کی ہے کہ میں ایڈوکیشن سیکٹر کو بھی امپروف کروں گا ہیلت سیکٹر کو بھی امپروف کروں گا بچوں کے لیے کام کروں گا اپنی انوارمنٹ کو ہم لوگ بہتر بنائیں گے اور یہی ان کی جو اوپننگ سپیچ تھی اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں یونائٹڈ سب کو لے کر چلوں گا گورنمنٹ بھی اپوزیشن بھی اور کیونکہ ایسا وقت ہے جس میں ہمیں یونیٹی کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کے بہتری کے لیے کام کریں گے تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ خود امیگرنٹ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ویزاز کی پولیسیز اتنی سٹرکٹ نہیں کریں گے اور فیوریبل ایک سیناریو رہے گا تمام آنے والے سٹوڈنٹس کے لیے لیکن ابھی کیونکہ انہیں صرف ایک ہفتہ ہوا ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے چیزیں سامنے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ نیوز بھی شیئر کرتے رہیں گے میں اور میرے جیسے بہت سارے اور یوٹیوبرز آپ لوگوں کو نیوز بتاتے رہتے ہیں جیسے ہی آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جسے جو سٹوڈنٹس ہیں آنے والے یا جو انڈیا ایز اہول اس کے ساتھ بہت زیادہ ایک جو ہے نا وہ اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بانڈ زیادہ مضبوط ہوگا یوکے کا اور انڈین جو سٹوڈنٹس ہیں جتنے آنے والے ہیں انہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا بکاوز رشی سوناک جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اپنے اور انڈیا کے جو ان کے جو ریلیشنز ہیں انہیں وہ بہتر کریں سٹوڈنٹس کو بھی ایکومنڈیٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اور بھی جو ایکنومک ان کے ڈیلز ہوتی ہیں انڈیا کے ساتھ وہ بھی زیادہ سرونگ ہوں گی تو آئی ہوب کہ اس سے سب کو فائدہ ہو اور سب سٹوڈنٹس جو آنے والے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے ان کے لیے اچھا ایک ایمپیکٹ پڑے کیونکہ یوکے کا جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے وہ یہ یہ کہ یہاں پر انکلیوسیو ایک انوائرمنٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس بیکراؤنڈ سے ہیں یہاں کی اس طرح کی گورنمنٹ ہے اور اس طرح کے یہاں پر رولز ریگولیشنز ہیں کہ تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی بیکراؤنڈ کے ہوں ان کا فائدہ کی بات ہوتی ہے ان کے بیٹرمنٹ کی بات ہوتی ہے تو امیر ہے کہ جو پی ایم نائے آئے ہیں رشی وہ بھی اس چیز کو ہی آگے لے کر چلیں گے اور سب کے لیے ہی کچھ نہ کچھ ایمپرویومنٹس آئیں گے اس کے اندر اب سٹیڈی ویزا کے حوالے سے اگر بات کر لیں کہ رشی سوناک کی اپوائیمنٹ کا سٹیڈی ویزا اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا تو ابھی تک تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ اچھا چلتا رہے گا بندش تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ نمبرز کم کر بھی دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی کیاپ لگا دیتے ہیں کوئی چیک انڈ بیلنس لے کر آتے بھی ہیں تو بھی سٹیڈی ویزا کمپلیٹلی بند نہیں ہو جائیں گے یکی کے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اور ابھی تک کوئی اس قسم کی نیوز بھی نہیں آئی ہے کوئی مطلب کوئی بھی اپ ڈیٹ پی ایس جی بلیو کے حوالے سے وہ اپنا روٹین کے حساب سے مائی انٹیک یا سپٹیمبر انٹیک والے اپنا اپلائی کرتے رہے ہیں ڈیپینڈنٹس کے ساتھ آپ اپنا اپلائی کر سکتے ہو ابھی تک کوئی آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے اپلائی کرنے میں تو آپ اپنا کنٹینیو رکھیں کام اپلائی کرتے رہے ہیں یکی آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں آپ کے لئے ابھی تک کوئی ایسا مشکل پریشانے کی بات نہیں ہے تو میں ایک کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں نیوز یہ والی نیوز میں نے تھوڑا سا ویٹ کیا تھا شیئر کرنے کے لئے بیکاوز آئی جس وانٹی ٹو سی کہ آنے والے دنوں میں ایک ڈیڑھ ہفتے میں تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ڈائریکشن ہو رہی ہے خبروں کی سو آئی ویٹڈ پرپرز لی کہ میں تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ لوگ فیوچر میں بھی یوکے کے بارے میں لیٹس نیوز اپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں یہاں پر صرف سٹڈی ویزا کے بارے میں تو بات کرتی ہی ہوں لیکن ساسا جو لیٹس یوکے کی نیوز ہوتی ہیں امپورٹنٹ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں سبسکرائب می چینل خوبصورت miteinander